آزم خان کی جوہر یونیورسٹی کی زمین کے معاملے میں پیش نہیں کیے ساکشے وہیں جنپد رامپور میں سفہ سانساد آزم خان جوہر یونیورسٹی کی زمین کے معاملے میں کوٹ میں ساکشے پیش نہیں کیے گئے اس پر عدالت نے بحث کے لیے 18 نومبر کے تاریخ نردھاریت کر دیئے پچھلی تاریخ پر عدالت نے ٹرس پر 100 روپے جرمانہ ڈالا تھا وہیں محمد علی جوہر یونیورسٹی کی زمین کو لے کر مقدمے بازے چل رہی ہے پچھلے سال زمین کبزانے کے ایروپ میں آزم خان کے خلاف عظیم نگر تھانے میں تیس مقدمے درج کرائے گئے تھے پھر شہسن نے انہیں بھو مافیا بھی گوشت کر دیا تھا وہی ای ڈی نے بھی ان کے خلاف کیس درج کیا دوسری اور بھارتی جنتہ پارٹی لگو ادھیوک پرکوشت کے پشتیمی اتر پردیس سنیوجہ کاش سکسینہ نے شہسن میں شکایت درج کرائی پھر شہسن جے پی گوپتہ کی عدالت نے مقدمہ دائر کیا گیا تیس اکتوبر کو کوٹ نے بار بار سمیہ مانگنے پر ٹرسٹ پر سور پہ جرمانہ ڈالتے ہوئے ساکشے پیش کرنے کے لیے انتی موقع دیا تھا وہیں اس معاملے میں ٹرسٹ کے عدی وقتہ نے ساکشے پیش کرنے کے بجائے دو پراتھنا پتر دیئے ان میں ایک میں کہا کہ آزم خان جوہر ٹرسٹ کے عدھیاکش ہیں اور وہ جیل میں بند ہیں ان کی پتنی اور بیٹی بھی ٹرسٹ کے سدسسیں ہیں یہ بھی جیل میں بند ہیں ان کے بیان درج کرنے کے لیے ایڈوکیٹ کمیشنر تینات کیے گیا جو جیل پہنچ کر ان کے بیان لیں دوسرے پراتھنا پتر میں کہا گیا کہ سرکار نے ٹرسٹ کو جب انومتی دی تھی تب پر شہسن سے آکھیا مانگی تھی اس آکھیا کی کافی بھی کوٹ میں منگوائی جائے اس پر زلہ شاس کی ادھی وقت آجے تیواری نے کہا کہ اب یہ پراتھنا پتر دینے کا کوئی اوچتی نہیں پچھلی تاریخ پر ساکشے پیش کرنے کے لیے انتی موقع دیا گیا تھا اس لیے بحث ہونی چاہیے عدالت نے ان کی بات سے سنتوشت ہوتے ہوئے بحث کے لیے 8 نومبر کی تاریخ تیہ کر دی ہے آزم خان کے قریبی انسپیکٹر کشل ویر سنگھ کے خلاف دو مقدموں میں چارٹ شیٹ داخل وہیں جنپر درامپور میں صفحہ سانساد آزم خان کے قریبی عظیم نگر تھانے کے پور ایس او کشل ویر سنگھ کے خلاف پولیس نے دو اور معاملوں میں کوٹ میں چارٹ شیٹ داخل کی ہے ان کے خلاف سولہ مقدموں میں سترہ اکتوبر کو ہی چارٹ شیٹ لگائی جا چکی ہے کشل ویر سنگھ مرتبان میں انسپیکٹر انٹی کریپشن کے پت پر مردواد میں تینا تھے آلی اگنج کے کسانوں کی زمین کفزانے کے آروپ میں سانزاد آزم خان اور پورسیو آلے حسن کے خلاف 28 مقدمے درج ہوئے تھے ان میں سے 18 مقدموں میں عظیم نگر تھانے کے پورو ایس او کشل ویر سنگھ کو بھی آروپی بنایا گیا تھا کشل ویر سنگھ پر آروپ ہے کہ انہوں نے کسانوں کو اپنی زمین جوہر یونیورسٹی کو دینے کے لیے دھمکایا تھا زمین نہ دینے کی استطیق میں کسانوں کو چرس اس میک رکھنے کے آروپ میں جیل بھیجوانے جان سے مارنے کی دھمکی دیتی ان آروپوں میں کشل ویر سنگھ کے خلاف تھانہ عظیم نگر میں مقدمے درج کرائے گئے تھے سرکاری نوکری میں ہونے کے قرآن کشل ویر سنگھ کے خلاف چار شیٹ داخل کرنے سے پہلے شاسن سے انومتی لی گئی تھی انومتی ملنے کے بعد کوٹ میں چار شیٹ داخل کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا ایس پی شگن گوتم نے بتایا کہ کشل ویر سنگھ کے خلاف عظیم نگر تھانے میں 18 مقدمے درج تھے 16 مقدموں میں پہلے چار شیٹ داخل کر دی گئی تھی دو انی مقدموں بھی چار شیٹ داخل کر دی گئی ہے CMS کو بتائیں اسپطال کی آوے بستھائیں وہیں جنپد رامپور میں پردیش کانگریس کاریکرنی کے سدس سے عرشد علی گھڑڑو نے زیلا اسپطال کے چکت سادھیشک سے ملاقات کر یہاں ڈاکٹر او دورہ کیے جا رہا ہے آبھادر ویوار کی شکایت کرتے ہوئے کاریوائی کی مانگ کی وہیں عرشد علی گھڑو مکھے چکت سادھیشک سے ملے اور انہوں نے اسپطال کی خامیاں گنانے کے ساتھی انہوں نے مریضوں کے ساتھ آوے بہار کرنے والے ڈاکٹروں پر مریضوں کا اتپرین کا آروپ لگایا اس کے بعد CMS نے ڈاکٹروں کو بلا کر سبھی ڈاکٹروں کو نردیش دیئے کہ وہ کسی بھی مریض کو بے وجہ اسپطال سے باہر کی دوائیں یا جاتے نہیں لکھیں گے اور نہ ہی مریضوں کو پرائیوٹ بنگلو پر دیکھیں گے CMS نے یقین دلایا کہ اسپطال کے CUG نمبروں کو دوبارہ شروع کیا جائے گا اور اسپطال میں دلالوں کے آنے جانے پر پابندی لگائے جائے گی CMS نے کہا ڈاکٹرز نے لکھ کر دیا ہے کہ آج کے بعد ان کی کوئی شکایت نہیں ملے گی عرشاد علی گھڑو نے کہا CMS نے بھروسہ دلایا ہے اب انہیں کسی بھی طرح کی کوئی شکایت نہیں ملے گی اس لیے 20 نمبر کے پروگرام کو سمابت کیا جاتا ہے ڈاکٹرز نے زلادھیکاری اوام مکھی وکاس ادھیکاری اور اپادھیک سچائی بندو راجکمار چوہان کی اپستیتی میں کلیکٹریٹ سب اگار میں سچائی بندو کی بیٹھک سمپن ہوئی وہیں جنپد رامپور میں بیٹھک کے دوران سچائی سے جڑے ویبین بندوں پر زلادھیکاری نے وستار پوروک سمکشہ کی سیلٹ سفائی کے کارے کے بارے میں سمکشہ کے دوران انہیں ادشاہ سی ابھی انتہ سچائی کو نردیشت کیا کی سیلٹ سفائی کے کارے کو بہتر طریقے سے کرائیں سیلٹ سفائی کی فوٹوگرافی اور ویڈیوگرافی بھی ہونا چاہیے تتھا مانکوں کا پورا دھیان رکھا جائے گل کی نرمان کے سمبند میں بھی انہوں نے کہا کہ کسانوں کو سچائی کے لیے سمیسے پانی کی اپلکتہ ہونی چاہیے اس لیے کسانوں کی کرشی سمبندی ضرورتوں کا دھیان رکھتے ہوئے گل تک نہر کا پانی پہنچے اس کے لیے گلوں کا بھی سمبندیت ویبھاگ دوارہ نمان کر آیا جائے ساتھی نہر کی زمینوں پر عویت کبزے اور اتکرمن کے مددے پر انہوں نے ادشاہ سی ابھیانتہ سچائی کو نردیشت کیا 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 ایسے مام لوکا چنہی کرن کر کے زمینوں کو عویت کبزے اور اتکرمن سے مکت کرانے کی کاریوائی سنشت کریں بمنپوری میں کودے کے ڈھیر میں لگائی آگ ریپورٹ در جرمانہ بھی لگے گا وہیں جنپد رامپو نے پرشاسن کی سکتی کے بعد بھی کودے میں آگ لگانے والے باز نہیں آ رہے ہیں اب بمنپوری میں کودے کے ڈھیر میں آگ لگا دی گئی ہے ماملے کی جانکاری ملنے کے بعد ڈی ایم نے اپر زلادھیکاری پرشاسن کو موقع پر بھیجا جس کے بعد اس ماملے میں ریپورٹ درج کرائے گئی ہے آروپیوں سے جرمانہ بھی وصولہ گیا وہیں پردوشن کا اس طرح نرنتر بڑھتا جا رہا لہٰذا کودے جلانے سمیت کسانوں کے پرالی جلانے پر بھی روک لگا دی گئی لیکن اس کے بعد بھی لوگ باز نہیں آ رہے ہیں بمنپوری کے پاس کسی نے کودے کے ڈھیر میں آگ لگا دی جس سے کودے تیزی سے جلنے لگا آگ کی اوچی اوچی لپٹے اٹھنے لگی سوچنا کے بعد موقع پر آمادنی پارٹی کے پردیش اپادی رکش فیصل خان لالا پہنچ گئے فیصل لالا نے اس کی جانگاری زلادھکاری کو دی اس وجہ سے پورا علاقہ دھویں سے بھر گیا ڈی ایم نے معاملے کا سنگیان لیا اور انہیں جانچ کیلئے اپر زلادھکاری پرشاسن جگدنبا پرسات کو موقع پر بھیجا زلادھکاری نے بتایا کہ کودہ جلانے والوں کو باکشا نہیں جائے گا دوشیوں کے خلاف ریپورٹ درچ کرائی جا رہی ہے ساتھ ہی اس معاملے میں جرمانہ بھی ڈالا جائے گا